جاتا ہوں کہ معاملات بیانات کے نہیں ہیں جو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بیان کو اگنور کر دو نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ میں دب یہ بیانات جوہینے جی کس لیے اگنور کریں جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں اس کی کئی تشریحات ہیں اب یہ تو خیبر پختونگوہ کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے میں جہاں تک یہ دو تین باتیں یعنی یہ تو بیانات کی بات ہے میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے اور اسی طرح سے آر ایس ایس جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں جن سنگھ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے شہو سینہ کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا اچھا یہ آپ نے تین باتیں کر دی یہ بڑی تین اہم باتیں ہے کیرتی ازاد صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان مت نکالیے نہیں نہیں ٹھیک ہے دوسری بات سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے مجھے بولنے دیجئے سر پلیز مجھے بولنے دیجئے دور میں ایک جو حقوق دیئے گئے ہیں فنڈمنٹل رائٹ ہے مانورٹیز کو آپ مجھ مہین رہیے کہ ہندوستان کا جو پلوریزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کو مضبوط رکھیں گے آپ اس کے ارگز فکر مت کریے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے ہم اپنے فیصلہ کر چکے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تالاش کر رہے ہیں آپ ہماری ہماری چھوڑ دیجئے تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا لوگوں کو مار دینا آپ بتائیے مجھے ہمارا جو میرے جو معنی جہاد سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو دیمان